بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں گے آج محبت کے ایک ایسے لا جواب با کمال اور مجرب ترین وظیفہ کے حوالہ سے کہ جس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ رزیز محبت کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا جس بھی قسم کا محبت کا آپ کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ جتنا بھی خراب ہوا اس با برکت اور لا جواب اور مجرب ترین وظیفہ کی برکت سے آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا یہ وظیفہ انتہائی لا جواب اور مجرب ترین وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آپ اس وظیفہ کو کریں یہ وظیفہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کے اندر اس وظیفہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ جب آپ کوئی نماز ادا کر لیں کوئی بھی پانچ نمازوں میں سے تو اسی جگہ پر بیٹھ کر نماز والے وضو کے ساتھ ہی اس وظیفہ کو آپ کریں یہ مختصر سا وظیفہ ہے رب زلجلال کا اسماع صفاتیہ میں سے ایک صفاتی نام ہے جو کہ یا لطیف ہو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے ساتھ ایک آیہ کریمہ ہے اس کو ملا کر آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی محبت کا جو بھی آپ کا مسئلہ جتنا بھی آپ کا معاملہ خراب ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے اللہ رب زلجلال کا یہ جو اسم گرامی ہے اسماع صفاتیہ میں سے یا لطیف ہو یا لطیف ہو کی آپ نے ایک تسبیح نکال لینی ہے یعنی سو بار آپ نے پڑھنا ہے شروع میں جب وظیفہ شروع کرنے لگے تو آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اس کو اتنا ہی آپ نے یہاں تک ہی پڑھنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ ایکار کے ساتھ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد رب زلجلال کا اس میں صفاتی جو ہے یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کو آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گیارہ مرتبہ درود شریف جو آپ کو بتایا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے جب گیارہ مرتبہ یا لطیف ہو کے اول اور آخر میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز اکتالیس بار اکتالیس بار آپ نے ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر جب پڑھنا ہے تو آپ نے محبوب کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اگر محبوب کی تصویر پاس ہے تو اس کو سامنے رکھ لیں وگر نہ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر اس طریقہ اکار کے ساتھ آپ نے اکتالیس مرتبہ جو ہے رب زلجلال کے کلام میں سے اس آیہ کریمہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف اس کے بعد سو مرتبہ یا لطیفو کی تصویر نکالنی ہے اس کے بعد یعنی سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک تصویر آپ نے نکالنی ہے یا لطیفو یا لطیفو اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف اس کے بعد آپ نے ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر اس کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے محبوب کو زیر میں رکھ کے کرنا ہے سات دن آپ نے کم سے کم اس وظیفہ کو ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی محبوب چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو یا آپ کے پاس ہو یا دور ہو کہیں بھی ہو آپ اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی محبوب جتنا بھی آپ سے ناراض ہوگا جتنا بھی آپ اس کے حوالے سے پریشان ہوگے آپ کی وہ پریشانی حل ہو جائے گی آپ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور محبت کا جتنا بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے آپ اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ ایک بار ضرور کریں انشاءاللہ تعالی رب زلجلال آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور ہماری آپ کے لئے بالخصوص یہ دعا ہے کہ ہمارے چینل سے جو بھی آپ وظیفہ کریں محبت کے حوالے سے حاجت کے حوالے سے جو بھی کریں اللہ تعالی آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے خدا حافظ محبت کے حوالے سے جو بھی کامیابی عطا فرمائے